ہلو خرینٹس ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوگا آپ سے بہت اچھے ہوں گے تو آج ہم بنیں گے آولا کینڈی اور یہ بنانا کافی زیادہ آسان ہے پورا ویڈیو جرور دیکھے گا آپ اس کو سالور کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور سردیوں میں یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بنانے کے لیے لیا ہے آدھا کلو آولا اس کو ہم دھو کر کے اچھے سے لے لیں گے تو میں نے اس کو پہلے سے دو کر کے رکھا ہے اب ہم رکھیں گے اس کو بول ہونے کے لیے تو آٹھ سے دس منٹ کیلئے اس کو میڈیم فلم پہ بول کر لینا ہے اور جیسے یہ بول ہو جاتا ہے اس کا جو کینڈی اور الگ ساپ کو دیکھنے لگے گا جیسے پھٹ جاتا ہے آملہ ویسے ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں آملہ کافی اچھے سے بول ہو گیا ہے اور بول ہونے کے بعد نے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو پھٹا پھٹ سے اس کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے تھنڈا پانی تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا بھی ہو جائے تو میں نے دیکھئے ایک بار اس کو دھو لیا ہے اور چھنی میں میں نے نکال لیا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا کینڈی الگ کر لیں گے بیج سے جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ ہمیں ہٹا دینا ہے تو بہت ہی آسانی سے اس کا کینڈی الگ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو فٹا پٹ سے ٹھنڈا کر لیا ہے تو ہاتھوں سے آپ کو اس طرح سے ایک ایک آملے کا ساری کینڈی الگ کر لینا ہے اور سردیوں میں ابھی سیزن ہے تو آملہ بہت ہی زیادہ مل رہا ہے اچھا اچھا بندی میں تو سردیوں میں کافی زیادہ یہ فائدہ بھی کرتا ہے یہاں دیکھیں میں نے سارے آملے کی کینڈی الگ کر لی ہے اور جس برتن میں ہم اس کو سیٹ کریں گے وہ آپ کو پہلے سے تیار کر لینا ہے تو یہاں میں نے لیا ہے ایک پلیٹ اس میں ہم گھی لگا لیں گے تو میں اس کو اسی میں سیٹ کروں گی آپ کو ای ٹرے لے سکتے ہیں یا تھالی لے سکتے ہیں اور یہ ہے کورن فلور تو دو بڑا چمچ کورن فلور کا یہاں پر ہم گھول تیار کر لیتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے اور اس میں ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے دو تین چمچ ہی پانی آپ کو ڈالنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا نا گھول تیار کر لیا ہے اور اس کا استعمال ابھی آگے ویڈیو میں میں کروں گی تو آگے آپ کو بتاؤں گی اور یہاں لیا ہے میں نے مکسر جار اور اس میں ہم ڈال دیں گے سارے آملے کا کینڈی اور اس کو بہت ہی بڑیاں سے سمودھ پیس لیں گے تو اس کا نا پلپ تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کریں گے ڈککن کو بند اور بہت ہی اچھے سے اس کو پیس لینا ہے تو لیجے یہاں پر میں نے اس کو پیس لیا ہے اور آپ اس کو ہم نکال لیں گے کوئی برطن میں تو جس میں آپ بنانا چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اسے میں نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے اس کو بنانے کے لیے پین آپ کراہی یا پین جس میں بنائیں گے اس میں ڈائریکٹ اس کو نکال لیجیے تو سارے مکسر کو اس طرح سے آپ کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کو گیس پر تو یہاں میں نے گیس آن کر لیا ہے اور گیس کے فلیم کو ہم رکھیں گے میڈیم پر میڈیم فلیم پر اس کو کنٹینیو چلاتے ہوئے بھی پکانا ہے چار سے پانچ منٹ پہلے ہم اس کو ایسے ہی پکائیں گے یہ ابھی دکھ رہا ہے اسے پانی ہے اب اس میں تو پہلے آپ کو ایسے ہی پکانا ہے اور جیسے ہی ہلکا سی سوک جائے جیسے ہی آپ چلاتے رہیں گے ندیرے دیرے یہ سوکنے لگے گا تو اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے اس میں گھی تو اس کو پکاتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو چمچ دیسی گھی تو پہلے آپ کو پوری طرح اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ سکھا دینا ہے اور اب ہم اس کو گھی کے ساتھ بھونیں گے تو اس سے یہ ہوگا جب اس کو مشٹور کریں گے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اگر اس میں مسجد رہ جائے گا تو یہی کارن ہوتا ہے خراب ہونے کا تو یہاں پر دیکھیں میں نے گھی ڈال دیا ہے اور گھی کے ساتھ اس کو ہم اور بھونیں گے تھوڑی دیر اور اب یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ یہ پہلے سے گارڈا ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہمیں ڈالنا ہے چینی تو میں یہاں پر چینی کا استعمال کر رہی ہوں آپ بھوڑ کا استعمال کر سکتے یا پھر مصری کا بھی لیکن چینی سے سب سے اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پر میں آدھا کلو آملہ کے لیے تین سو گرام چینی کا استعمال کر رہی ہوں چینی تھوڑا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میٹھا پسند ہو تھوڑا کم زیادہ یا گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم کنٹینیو چلاتے ہوئے چینی کو میلٹ ہونے دیں گے تو چینی یہاں پر دیکھیں گھولنے لگا ہے اور چینی ڈالنے کے بعد اس کا دیکھیں ٹیکسر کافی زیادہ چینج ہو جائے گا تو اب اس کو ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے اور چینی کے ساتھ ہمیں اس کو پکانا ہے تو یہاں دیکھیں چینی پوری طریقے سے میلٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں کالا نمک ایک چمچ تو یہاں پر ایک چھوٹی چمچ میں نے لیا ہے کالا نمک تو آپ سادھا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو کھٹا میٹھا چٹ پٹا بنائیں گے تو اسی لئے میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اور یہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سونٹ پاورڈر جو ادرک کا پاورڈر ہوتا ہے سوکھا ادرک کا تو وہ ڈالیں گے گرمہٹ کے لئے کافی زیادہ خیادہ مند ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایک چمچ ہم ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر اور مکس کریں گے جو بھی چیز ہم نے ڈالی ہے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ وہ کٹھا نہ بنے تو اچھے سمس کو ملا لیتے ہیں پہلے اور بڑیاں سے سواد آتا ہے لال مرچ سے کافی بڑیاں تیخا سا کھٹا چٹ پٹا اس میں بہت ہی بڑیاں سے فلیور آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ جرور ڈالنا اس میں اور اب ہمیں لینا ہے چاٹ مسالہ تو یہاں پر دیکھیں ایک چمچ میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا اس سے کھٹا کھٹا سواد آئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس طرح سے آپ بنا کر کے دیکھنا بہت ہی سواد آتا ہے اس میں تو یہاں پر میں ساری چیزوں کو نہ مکس کرتے جاری ہوں اور ساتھ میں اس کو چلا بھی رہی ہوں تاکہ نیچے سے لگے نا اور یہ ہے جائفل تو اس کو ہمیں گھیس کر کے اس طرح سے ڈالنا ہے تو میں یہاں پر اس میں آدھا جائفل ڈالوں گی پورا نہیں ڈالنا ہے اس کی تاثیر کافی زیادہ گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں یہ کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے تو یہ آپ اس میں جرور ڈالنا تو یہاں میں نے دیکھئے آدھا جائفل ڈالنا اس طرح سے گھیس کر کے ڈال دیا ہے آپ اس میں پاورڈر بھی بنا کر کے ڈال سکتے ہیں کوٹ کر کے تو یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اور کنٹینیس کو چلاتے بھی رہیں گے اور یہاں دیکھیں آپ اگر اس کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کینڈی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کونڈ فلور نہیں ڈالنا ہے تو میں تو اس کا کینڈی بناوں گی تو آپ اس کو ایسے ہی کنٹینر میں بھڑ کر کے رکھ لیجئے اور ایک ایک سمجھ کر کے کھاتے رہیے ایسے بھی آپ یہ بہت تیسٹی لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں ڈال دیں اس میں یہ کونڈ فلور اس کا استعمال ہمیں یہی کرنا ہے کیونکہ میں اس کو فٹا فٹ سے جماؤں گی اگر آپ اس کو دھوپ میں سکھا کر کے بنانا چاہتے ہیں آپ یہ مٹ ڈالنا تو یہ ڈالنے سے یہ کونڈ فلور ڈالنے سے فٹا پر سے دو تین گھنٹے میں یہ جم جائے گا تو یہاں دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے مکس کر کے اور واپس سے ہم اس کو کنٹینیو چلائیں گے اب ہم اس کو تب تک چلانا ہے تب تک پکانا ہے جب تک یہ پوری طرح سے کٹھا نہ ہونے لگے اب یہ کافی جیادہ پتلا دکھ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں کافی جیادہ گاڑا ہو چکا ہے پین بھی چھوڑنے لگا ہے تو بس یہ تیار ہو چکا ہے کونڈ فلور ڈالنے کے بعد بھی میں نے چار پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے اس کو اب کافی بڑیاں سی گاڑا ہو گیا ہے جیسے ہم اس کو اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں نا تو یہ نیچے نہیں گرتا ہے کافی بڑیاں سی گاڑا ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور جو ہم نے تھالی میں گی لگا کر کے رکھا تھا اس میں ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو دیکھ سکتے پین میں سے کیسے چھوڑنے لگا ہے تو چلیئے گیس آف کرتے ہیں اور اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو بس دیکھا اپنے کتنا آسان اس کو بنانا تو یہاں دیکھیں میں نے تھالی میں ڈال دیا ہے اور اب ہم کوئی بھی چمچ میں گھی لگا کر کے اس طرح اس کو پھیلا دیں گے آپ اس کو بٹر پیپر پہ بھی رکھ کر کے اسے سیٹ ہونے کے لئے فیلا کر کے چھوڑ سکتے ہیں تو میں نے تو تھالی میں یہاں پر سیٹ ہونے کے لئے رکھا ہے تو پوری تھالی میں ہم اس طرح اس کو پھیلا دیں گے تو پتلا ہی رکھئے گا زیادہ موٹا نہیں رکھنا اس کو یا دیکھیں پوری تھالی میں نے فیلا دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اس کو ایسے ہی دو تین گھنٹے میں آرام سے سیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں دو تین گھنٹے ہو چکا ہے بہت ہی بڑیاں سے جم گیا ہے اب آپ اس کو منپسند سائج میں کٹ کر لیجئے تھوڑا چھوٹا یہ بڑا رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر ہم اس کو اسکوئر سیب میں کٹ کر لیتے ہیں میں تھوڑا چھوٹا چھوٹا ہی رکھوں گی تو لیجئے یہاں پر میں نے اس کو نہ کافی اچھے سکٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سگر پودر لگا کر کے اور کسی بھی ڈبے میں آپ بھڑ کر کے اس کو رکھ لیجئے آپ ایک سال کے لئے کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگا اور ایک اکڑ کے روز کھاتے رہیے بہت تیسٹی لگتا ہے کھانے میں یہ تو بہت جلدی ایسے ہی ختم ہو جائے گا ایک سال تو یہ چلنے نہیں والا ہے اتنا یہ تیسٹی ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا پلیج ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے فیملی اور پرینٹ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے با با